کرونا وائرس عام آدمی کے ساتھ ساتھ عام شخصیات کو بھی متاثر کر رہا ہے اور اسپطالوں میں عام آدمی کے ساتھ ساتھ عام شخصیات کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آج وزیراعظم نے کرونا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے باعث ملک بھر میں روا مہینے ایک ہزار آکسیجن بیڈز فرام کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ جولائی کے آخر یا آگسٹ میں کرونا وائرس کا پیک آئے گا بزرگ افراد کے ساتھ شگر اور بلڈ ٹریشر کے مریض کرونا کی وجہ سے خطرے میں ہے مگر عام لوگ اسے سنجیدہ نہیں لے رہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ فلو ہے اس لیے ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے وزیراعظم نے کہنا تھا کہ اگر پیاتنا کی تو مشکل وقت آنے والا ہے انہوں نے شہریوں سے ماس پہننے کی بھی اپی اس وقت ہماری جد و جہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے تیزی سے نہ پھیلے ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلے جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست پہ آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے کئی لوگ بیمار ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو جن کو ڈائیبٹیز ہے ان کی جانے خطرے میں ہیں کیونکہ عام لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہم جتنا مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو سیرے سی لین رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں ایک یہ فلو ہے اس لیے کوئی ایس او پیس کی عامل نہیں کرتے اگر ہم نے احتیاط نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلیں جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد فرق پڑتا ہے بہت اہم پیغام ہے وزیراعظم کا جسے عوام کو سنجیدہ لینا چاہیے اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کرونا کا پیک مئی کے آخر یا جون میں آئے گا مگر اب کہا جا رہا ہے کہ کرونا کا پیک تقریباً دو ماہ تک آئے گا یعنی ابھی دو مہینے تک کیسز کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہی ہوتا رہے گا جو روزانہ پانچ ہزار تک پہلے ہی پہنچ گئے ہیں وہ اس سے اوپر جائیں گے جن اکثر ممالک میں لوگ ڈاؤن ہوا وہاں پیک آنے میں اتنا وقت نہیں لگا جبکہ کرونا کا پیک آنے سے پہلے ہی پاکستان میں کیسز کی مجبوری تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان خبردار کر رہے ہیں کہ لوگ کرونا وائرس کو فلو سمجھ کر اس پر عمل درامت نہیں کر رہے جو خطرناک ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سترہ مارچ کو اپنے خطاب میں خود کرونا وائرس کو ایک ایسے قسم کا فلو قرار دیا تھا جو تیزی سے پھیل جاتا ہے مگر اس وائرس کے ستانمی فیصد مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے گیارہ مارچ کو عالمی دارہ سہت کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دے چکا تھا اور خبردار کر چکا تھا کہ اس حوالے سے کوتا ہی نہ بڑتی جائے اور پھر سولہ مارچ کو ہر مجتمع مریض کا ٹیسٹ کرنے پر زور دیا گیا مگر اس وقت وزیراعظم نے کرونا وائرس کو فلو قرار دیا یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا سرہ مطمئن ہونا چاہیے کہ ستانوے فیصد کیسز کرونا کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ستانوے میں سے نوے فیصد ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی اس کے بعد عالمی دارہ سہت نے کرونا وائرس کو سوائن فلو سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا اس حوالے سے دس اپریل کو عالمی دارہ سہت نے خبردار کیا تھا کہ کرونا وائرس سوائن فلو سے بھی دس گناہ زیادہ خطرناک ہے اس لیے حفاظت اقدامات میں سفتی نہ کی جائے مگر عالمی دارہ سہت کین وارڈنگز کے بعد بھی گورنس اندمران اسمائل نے سات مئی کو ٹوئٹ میں اسے ایک فلو ہی قرار دیا اور کہا کہ اگر میڈیا پر فلو کے تمام مریضوں کا ڈیٹا لے کر بحث کریں گے تو یہ بہت الارمنگ ہوگا گورنس اندھ نے ٹوئٹ اس وقت کی تھی جب وہ خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے اور اس کے باوجود ان کی طرف سے بات کی گئی تھی اب وزیراعظم یہ بارڈنگز درہ حوام کو کہ اس کو عام فلو نہ سمجھیں اس معاملے کو اس تنجیتہ لیا جائے پہاں موسیقی